افرانستان کا وکیل بن کر سی این این پر انٹرویو دے رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ انٹرویو دینے کی ضرورت کیا تھی ہمیں کیا ضرورت ہے طالبان کا وکیل بننے کے لیے کہ جی ان کو ٹائم دیا جائے دنیا کی جتنی تنقید ہے طالبان کے اوپر اس کا جواب ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی آپ جب امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم ری وزیٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات افغانستان کے تنادر میں کبھی ہم نے وہاں جہاز شروع کیا کبھی ہم نے وہاں سوویت یونیم کو توڑا تو ہم تو ٹھکی دار تھے ہمیں ٹینڈر ہمارے نام نکلا تھا ہم نے وہ ٹینڈر قبول کیا کیا تم ہندوستان کو دعوت دیا تھا نا آؤ ہمارے ساتھ ادھر لڑو اور کیا ہندوستان کو تم نے کہا تھا ٹی ٹی پی کو فنڈ کریں ہمارے دشمن تمہارے دوست بی ایل اے ہمارے دشمن انڈیا کے دوست آئیسز ہمارے دشمن انڈیا کے دوست یہ کس قسم کا کھیل ہے بھائی امران خان نے سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس خرچے کا بھی اظہار کیا آج ناظرین کے امریکہ یہاں دہشتگردوں سے لڑنے آیا تھا مگر غیر مستقم افغانستان دوبارہ دہشتگردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ بن سکتا ہے گزشتہ روز امریکی سینٹ بریفنگ کے دوران پاکستان پر لگائے گئے الزامات جیسے کہ پاکستان حکانی نیٹوک و طالبان کو پناہ دیتا ہے اس پر ان الزام کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے امران خان صاحب نے کہا انتہائی لاعلمی کی بات ہے یہ ہمارے وزیراعظم کا اماننا تھا کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے ایک اس ایکسپیکٹیشن اور امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ اس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ اور بھارت کے ہیں دیکھیں خیر آئی تنگ کہ پرائم منسٹر کا وہ اپنا اپنینین ہے ان کے بارے میں اور کافی حد تک یہ بالکل صحیح ہے بات اصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئے کیوں یہ اس لئے آئے تھے کہ القیدہ نے ان کے خلاف اٹیک کیا تھا فاس فورڈ ٹوینٹی ایئرز کیا امریکی آج بھی اتنے کھولے سے ہیں آج اب امران خان کہتے ہیں what choice do you have ان کو اگر نہیں تسلیم کرو گے اور choice کیا ہے is he right نہیں امران خان نے وہ غلط کہا امران خان نے ان کو یہ کہتا تھا کہ after you killed القیدہ لیڈر تم کر کیا رہے تھے افغانستان میں کیا تم ہندوستان کو دعوت دیا تھا نا آؤ ہمارے ساتھ ادھر لڑو اور کیا ہندوستان کو تم نے کہا تھا ٹی ٹی پی کو فنڈ کریں ہمارے دشمن تمہارے دوست بی ایل اے ہمارے دشمن انڈیا کے دوست آئیسس ہمارے دشمن انڈیا کے دوست اور تم کہتے ہو کہ ہمارے دشمن کو پناہ دو ٹرین کرو عام کرو پاکستان کے خلاف لڑاؤ اور ہم جا کے ان لوگوں کو مارے جو ہمارے دشمن نہیں تھے جو تمہارے ایک زمانے میں دوست تھے are you crazy are you mad یہ بھی آج امران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ terrible ایک رشتہ رہا ہے امریکہ اور پاکستان کا ماضی کے اندر مگر انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں ان سے پوچھا گیا what kind of relationship do you want وہ کہتے ہیں وہ ہی اسی طرح کا رشتہ چاہتا ہوں جس طرح امریکہ اور بھارت کا ہے یہ realistic ہے is it doable دیکھئے بالکل it's a hope ہونا چاہیے basically وہ یہ کہہ رہے تھے ہم صرف ایک transactional relationship میں نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں and all encompassing friendship why not that should be the relationship between friends مگر امریکہ تو نہیں چاہتا ہے we are aligning with china there's russia a power imbalance the equation needs to be reset bharat اور امریکہ ایک سائٹ کے اوپر I mean you know this better than I do so یہ تو خواب پر اور خواہشی مبنی ہو سکتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب کسی فارن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو فارن ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی طرف سے بات کرتے ہوئے ایسا انٹرویو دیا جاتا ہے کہ یہ بات پاکستان کر رہا ہے کوئی پرسنیلیٹی تو نہیں کر رہی وہ پاکستان کی بات ہے ابھی تک جتنا انٹرویو انہوں نے دکھایا ہے اور میں نے دیکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ انٹرویو دینے کی ضرورت کیا تھی ہمیں کیا ضرورت ہے طالبان کا وکیل بننے کے لیے کہ ان کو ٹائم دیا جائے انکلوسیو ہونی چاہیے وہاں خواتین خود اپنا حقوق لے لیں گی آپ وقت دیں ان کو ہم کیوں کہیں طالبان خود یہ بات کہیں کہ ہمیں وقت دیا جائے ہماری خواتین وقت کے ساتھ لے لیں گی وہ خود یہ بات کریں انہوں نے فورم نیسٹر لگا دیا ہے انہوں نے پرائم نیسٹر لگا دیا ہے وہ خود اپنا پرائم نیسٹر ان کا انٹرویو کریں پاکستان سے انٹرویو کرنے تو پاکستان کے بارے میں بات ہونی چاہیے ہمیں ایک افغانستان کا بے وجہ کا وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے دنیا کی جتنی تنقید ہے طالبان کے اوپر اس کا جواب ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے وہ جانے ہی ان کا کام جانے ہی ہمارے ہمسائیں ہیں جس طرح ساتھ اور ملکوں کے ہمسائیں ہیں باقی سارے ہمسائوں کے وزراء آدم بھی طالبان کے آقے میں انٹرویو دینا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح جو تاجکستان کے بھی ایران کے بھی سب بھی ضرورت نہیں مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھائی جتنا جو دس منٹ کا انٹرویو انہوں نے دکھایا ہے ہمیں یہ انٹرویو دینے کی ضرورت کہ پہلے بھی ہم نے ایپسولوٹلی نوٹ کہہ کہ کیا کمالیا تھا اور اس کے بعد بھی آپ جب امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم ری وزٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات افغانستان کے تنادر میں ہم مزید اس کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے افغانستان کا وکیل بن کر سی این این پر انٹرویو دے رہے ہیں مجھے تو یہ کوئی فارن ڈپلومیسی میں کوئی اچھی موو نظر نہیں آئی ہم سے کیوں پوچھتی ہے دنیا اس بارے میں ہم ان کے ٹھیکے دار ہیں اور ہم کیوں جواب دینے کے لیے ہر وقت سٹیٹ پر بیٹھ رہتے ہیں ہم سے پوچھیں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ان کو اتنا موقع دے دیں وہ بڑا اچھے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ گلتی کی ہے کہ ہم بے وجہ جو ہے وہ ٹھیکے داری ہے اور وقالت شروع کر دیتے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں پاکستان میں لوگ فتح مکہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اسلامی شعار کی بات کی جاری ہے نہیں میں بالکل مزمیل بھائی کی بات سے متفق ہوں اور میں آج سے متفق نہیں ہوں بچپن سے جب میں سٹوڈنٹ تھا کالج میں تب سے متفق ہوں اس بات سے کہ ہم افغانستان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن ہم بن گئے ہم بن گئے بڑے خوشی سے بنے ہم نے کبھی گہرائی کی بات کی پاکستان کی چکرافشای گہرائی کی بات کی کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کی تعلقات ٹھیک کرائیں گے کبھی ہم نے کہا کہ ہم نے آفانستان ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے کبھی ہم نے جہاز شروع کیا کبھی ہم نے وہاں سوویت یونی کو توڑا تو ہم تو ٹھیکی دار تھے ہمیں ٹینڈر ہمارے نام نکلا تھا ہم نے وہ ٹینڈر قبول کیا اچھے خواستے پیسے ملے ہم کو بہت سے لوگ عرپتی ہو گئے بہت سے لوگ خرپتی ہو گئے تو وہ ٹینڈر بھی چل رہا ہے میرا خیال ہے پرائی منسٹر سے زائر ہے سوال وہی ہوگا کیونکہ پاک افغان ایک گروپ بنا دیا تھا امریکہ نے کہ ان دونوں کے بارے میں ہماری پولیسی ایک جیسی ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں تو انہوں کیا فنڈر بندلک جیسا ہے دیکھیں مجھے وہ بہت عجیب لگا سوال جب اس نے کہا کہ یوئیس پریزنٹ پریزنٹ نے پنشمنٹ کے طور پہ پرائی منسٹر کو فون نہیں کیا جیسے کہ وہ یہ تاثر دے رہی تھی کہ یہ ایک سزا ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کے پرائی منسٹر کو فون نہیں کیا اور اس سے امریکن موڈ اور امریکن میڈیا کا موڈ نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے میری اب بھی یہی رائے ہے کہ بشک ہمیں انہیں حقائق بتانے کی ضرورت ہے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ حقانیز جو ہیں وہ افغانستان میں رہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بٹ نوٹ فرم دی پرائی منسٹرز ماؤت میرا مطلب ہے ایٹس ٹو ہائے کہ حقانیز کے بارے میں ان سب کو ڈسیس رجیئٹ کرنے کے لیے پرائی منسٹر کے لیول پہ جا کے سی این این کو انٹرویو دیا جائے موسیقی